ایک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں راجہ بشارت صاحب سے جو سابق صوبائی وزیر قانون ہیں اور وزیر بلدیات بھی رہے ہیں ان سے سپیشلی ہم بات کر رہے تھے اوورال جو راول پنڈی کی سیاست ہے اس حوالے سے اور چہنسار علی خان صاحب جو ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی اور سپیشلی لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس حوالے سے رائے صاحب بتائیے گا کہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ ابھی تک بھی آپ کا تعلق ہے تو آئندہ الیکشن بھی کیا آپ پی ایم ایل کیو سے لڑیں گے دیکھیں جی میرا پی ایم ایل کیو سے بالکل تعلق ہے اور میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہے کہ اس تعلق کو میں نباؤں جہاں تک آئندہ الیکشن کا تعلق ہے تو الیکشن میں یہ میری سٹیٹیجی نہیں ہوگی بلکہ ہماری جماعت کے قائدین جو ہے ان کی سٹیٹیجی ہوگی کہ وہ الیکشن کے لیے کیا سٹیٹیجی اپناتے ہیں کس جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں الائنس ہوتا ہے نہیں ہوتا جیسے تو وہ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے گا لیکن کس جماعت سے الیکشن لڑنا ہے کیسے لڑنا ہے کون سے ہلکے سے لڑنا ہے یہ فیصلہ ہماری کیا کرتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق آپ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں اگلا الیکشن لڑنے کے لیے میں سمیتا ہوں کہ شاید میں اتنا یقین سے دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن شاید اس لئے میں نے کہا ہے کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے آج تک رابطہ کی اس نیت سے رابطہ خان سرور صاحب کے ساتھ ہماری فیملی کے تین نسلوں سے تعلقات چلے آ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب اور میرے والد صاحب اکٹے اسیمبلی میں ہوتے تھے تو مطلب پہ تعلقات پولٹیکلی سب لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن سیاست میری جو ہے وہ چودری شجاعت صاحب اور چودری پرویز حامد نواز راجہ صاحب کا ہم نے کچھ دن پہلے انٹرو کیا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی میں انٹرسٹڈ ہیں انہی ففٹی فور کا الیکشن لڑنے میں تو اگر آپ کے بھائی شامل ہو رہے ہیں تو کیا آپ میں بھائی کی بات نہیں کرنا چاہتا میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں نے نوملی آپ کی پولٹیکس اکٹھی جاتی ہے اور انشاءاللہ کٹھی جائے گی یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کٹھی جائے گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کا کہنا اپنی جگہ پہ ہے لیکن اکٹھی جائے جائے گی بھی لیکن میری پولٹیکس انشاءاللہ اس لئے آپ کہہ رہے ہیں اکٹھی جائے گی تو کیا اگر حامد صاحب شامل ہو گے پی ایمل پی ٹی آئی میں تو کیا آپ لوگ بھی اس میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تک یہ پچھلے تقریباً تین سال سے ہم سن رہے ہیں جی شامل ہو رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں اگر آج تک شامل نہیں ہوئے تو انشاءاللہ اللہ ہم اکٹھے پہلے بھی پولٹیکس کرتے رہے ہیں آہندہ بھی کریں گے اور میں اپنے ذات کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ میری پولٹیکس جو ہے وہ چوڑری پرویز علی صاحب اور چوڑری شویاد صاحب کے ساتھ ہی رہے گی اگر اوورال دیکھا جائے پی ایمل کیو کا ٹرن اوٹ تو شاید کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوبارہ آلیکشن میں اگر پی ایمل کیو اکیلی جاتی ہے تو وہ اٹھ لے گی تو کیا وہ آپ کو پھر نقصان نہیں ہوگا اس سے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ آلیکشن جب آئے گا تو پھر اس وقت ایجسمنٹ ڈیفنیٹلی ہوں گی مطبع یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری جماعت اب پورے ملک میں اکیلے الیکشن نہیں لڑ سکتی سو ہمیں سیٹ ایجسمنٹ کسی کے ساتھ کرنی پڑے گی کسی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا لیکن یہ تمام فیصلے وقت آنے پہ کیا جائیں گے آہ رای صاحب آہ کرنٹلی جو سیچویشن جال رہی ہے ایک اکاؤنٹیبیلٹی کے نام پہ آہ جو مسلم لیگ نون کے خلاف سپیشلی یہ پنامہ کا سارا سینائریو ہوا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سیاسی مخالفت سے تھوڑا ہٹ کے نہیں میں سیاسی مخالفت سے ہٹ کے یہ آہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہوں گا کہ تمام لوگوں کو اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے پاس یہ جو کچھ ہے یہ کہاں سے آیا ہے کیوں آیا ہے اور کس طرح آیا ہے اور میں پابند ہوں اس بات کا آپ کو مطمئن کرنے کا تو اس کلچر کو فروغ پانا چاہیے کیا اعتصاب کا جو عمل ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اعتصاب کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں سیوٹی نائن میں فرس ٹائم میں پولٹیکس میں آیا ہوں سیوٹی نائن سے اس وقت تک آج تک ہماری جائداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو مجھے جسٹیفائی کرنا چاہیے جو کمی ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو بتانی چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کا حق بنتا ہے اگر کوئی انگلی کہیں اٹھاتا ہے اس کا حق بنتا ہے ہمیں مطمئن کرنا چاہیے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولٹیشن کو ہڈ درمی نہیں اختیار کرنی چاہیے کیسا دیکھ رہے ہیں یہ جو اتصاب کا عمل چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں یا کیونکہ اکثر نون لیگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کروایا جا رہا ہے کوئی نہیں کروا رہا میں ہم جب ہر بندہ میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے شروع کر لیں لیکن میرا مطالبہ سے رہی ہے اگر میرا ہو تو پھر آپ کا بھی ہو تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو نون والے بٹا دیں تو یہ جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے کیا آئندہ آنے والے الیکشن میں کوئی پرفارم کر پائے گی آپ آپ کا پولٹیکل وزڈم کیا کہتے ہیں نون کے ساتھ دو تین پرابلم سے ہوئے ہیں بڑے شدید قسم کے پرابلم سے ایک تو جو مسلم لیگ کے ساتھ روایتی پرابلم ہوتا ہے کہ جس وقت مسلم لیگ گورنمنٹ میں نہ ہو تو ایک نیچرل اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے کچھ لوگ جو موسم کے ساتھ ساتھ جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سو ایک تو نون لیگ کو اس چیز کا سامنا ہوگا دوسرا نون لیگ کو پھر جو پر ایک میں نے بھی سر ڈیزائن بھی کر کے گیا پنامہ کا فیصلہ آنے کے بعد بینہ ایم پی کر کے گیا سر میں آردھ کروں پر نامہ کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ آنا وقت آنے پہ کریں گے نا جس وقت وہ میں کہہ رہو نا کہ جب الیکشن کا وقت آئے گا تو آپ اس وقت دیکھیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں چوہ لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے کیا ان کی کیا گارنٹی ہے نون کے پاس کے وہ مشکل وقت میں جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جہاں سے عزت بھی ملتی تھی ان کو فنڈز بھی ملتے تھے ہلکے کے کام بھی ہوتے تھے اور چودری صاحب آن کی جو ایک روایتی رواداری ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی ان پہ میربانیاں بھی تھے سب وگر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو ان لوگوں کے ساتھ کہاں کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے کے روادار بھی نہیں ہے اور ایک طویل لسٹیں لوگوں کی اور ہمیں پتا ہے وہ کون لوگ ہیں ہماری جماعت کے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں ہماری قیادر کے بھی ان کے ساتھ رابطے ہیں لیکن وہ روایتی لوگ ہیں پنجاب کے پاس جب ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ بھی کسی جماعت سے آکے نون سے آکے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی نون میں چلے گے نون کی ختم ہوگی پھر کسی جماعت میں چلے جائیں گے جو انسار صاحب اکثر جو ہے ایک آناؤنس کرتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں میں بہت چیزیں سامنے لے کے آ رہا ہوں شاید پتہ نہیں اپنی پارٹی کو اٹھرانے کے لیے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور ایک یہ چیز بھی شو کی جاتی ہے کہ شاید جو انسار صاحب کسی بھی وقت سلپ ہو سکتے ہیں پارٹی سے تو کیا وہ ہو سکتے ہیں اور اگر وہ ہوتے ہیں تو ان کا پھر پولٹیکل گاریئر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے عبدوچر انسار صاحب کو یہ کہنا کہ جی میں پارٹی میں ہوں یہ ویسے ایک اب وہ پارٹی میں رہے نہیں ہیں جتنی میربانیاں میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی ان پہ تھی آج میں سمجھتا ہوں کہ چوہدری انسار صاحب کو فرنٹ لائن پہ کھیلنا چاہیے تھا لیکن فرنٹ لائن کیا چوہدری انسار صاحب فرنٹ لائن میں ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی کمر میں چھڑا گھوپ رہے ہیں سو چوہدری انسار صاحب نے ایک پولٹیکل جو ہوتا ہے نا آپ اس کیا کہتے ہیں کہ کریکٹر اس کا مظاہرہ نہیں کیا تو اگر وہ نون لیگ میں دوستی کا پاس رکھا ہے نہ تعلق کا پاس رکھا ہے نہ پولٹیکل ورکر ہونے کے اناتے کسی نظریہ یا سوچ کا پاس اگر وہ مسلم لیگ نون میں نہیں رہتے تو پھر آپ ان کا پولٹیکل کیریئر کیسا دیکھ رہے ہیں سفر وہ تو یہ بھی انانس کر چکے ہیں کہ میں آئندہ الیکشن نہیں لڑوں گا سیاست چھوڑا ہوں تو کیا ٹھیک کہہ رہا ہے وہ دوبارہ ان سے کنفرم کر لیں میرے حال ہے اس سے بیک اوٹ کر چکے ہیں وہ اکثر مطلب ایک کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے وہ تو بڑے مچور پولٹیشن ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ پھر مچور کر رہے ہیں میں تو ان کو انتہائی مچور کہتا ہوں جو شخص اتنا طویل اقتدار دیکھنے کے باوجود اتنا قیادت کا اعتماد ہونے کے بعد قیادت کی مربانی ہونے کے بعد قیادت کے ساتھ فرنٹ لائن پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ پولٹیکل امیچیو کوئی ہو ہی نہیں سکتا مشرف صاحب کے اب بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں مشرف صاحب کو دوہزار اٹھارہ میں کوئی انٹری ہو رہی ہے مشرف صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے باپ کا مشرف صاحب نہیں میرا بلکل رابطہ نہیں ہے چودری صاحبان کا مختلف وقات میں رابطہ ہوا ہے تو جو ان کے حوالے سے جو بات پتہ چلتی ہے یا جو ایک رابطہ رہتا ہے یا جو مشرف صاحب کی ادھر لوکل ہمارے یہاں قیادت موجود ہے ان کے ساتھ جو رابطہ رہتا ہے ان سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے لیکن مشرف صاحب کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اگر وہ آتے ہیں تو ایز اپلٹیکل ورکر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی فیوٹر ہے ان کا پاکستان میں سیاسی طور پر دیکھیں میں سمجھ تا ہوں کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ جساں وقت تبدیل ہوتا ہے اس طرح گنجائش کچھ لوگوں کی گنجائش بنتی ہے کچھ کی گنجائش ختم ہوتی ہے یہ ایک پلٹیکل پروسس ہے تو شاید کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ان کی جگہ بن جائے لیکن ایسا سینریو کریئٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں میں سمجھ تا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن نے کہ کوئی سپیسفک ایجنڈے کے تحت کوئی ایک خاص صورتال پیدا کی جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان صاحب تبدیلی کی بات کرتے ہیں کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ دوبارہ اوورال پاکستان سے الیکشن کانٹس کرنے کی بات کر رہے ہیں اور حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا تبدیلی وہ لا سکیں گے نیشنل لیول پہ دیکھیں میں سمجھ تا ہوں کہ مجھے چونکہ اتنا زیادہ کے پی کی کے مطلق پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا لیکن جو ایک خبارات کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے جو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہاں پہ کچھ تبدیلی ضرور آئی ہے لیکن وہ تبدیلی ایک صوبے کی حد تک ہے کیا ایکتر نیشنل لیول چاروں صوبوں میں یکسا طور پر وہ اس تبدیلی لانا عمران خان صاحب کے لیے ممکن ہوگا تو یہ بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں کیونکہ میں اس وقت آہ جو محسوس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک ٹھہراہو اپنے مزاج میں اپنی طبیعت میں ایک ٹھہراہو لانے کی ضرورت ہے کیونکہ نہ جلدی سے چیزیں حل ہوتی ہیں اور نہ جذباتی پان سے ہوتی ہیں ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کیا ٹھیک کر رہے ہیں یا الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے ہیں یہ ان کی ذاتی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اگر تھوڑا سا حقیقت جس طرح پہلے میں آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہا اگر اس ساری صورتحال کو سامنے لائیں تو اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے کیا عمران خان صاحب جو علی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اگر عمران خان صاحب اس وقت الیکشن لڑتے ہیں تو بینگ ایکسپیرینس پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب اپنے کینڈڈٹس پورے کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ون کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ نہیں الیکشن ون کرنا بعد کی بات ہے پہلی بات ہے کہ ایک وننگ نمبر اس وننگ نمبر پہ جینون کینڈڈیٹ پورٹ کرنا وہ بھی ان کے لیے مشکل ہوگا ابھی اس وقت ان کے پاس کینڈڈیٹ نہیں ہیں اس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے ان کو ایجسٹمنٹ چاہیے ان کو الائنسز کرنے پڑیں گے اگر الائنس نہ کریں ایجسٹمنٹ نہ کریں انہیں جینون کینڈڈیٹ ڈونڈنے پڑیں گے دوزار اٹھارہ کا الیکشن آپ وقت پہ دیکھ رہے ہیں یا دیر سے دیکھ رہے ہیں یا ارلی دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں مجھے الیکشن جو ہے وقت پہ ہوتا نظر نہیں آتا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے جو پری ریکزٹس ہے نا جو قانون اور قائدے کے مطابق جو اس کی ضروریات ہے وہ ابھی ہم پورا کر نہیں پائے اس لیے مجھے وقت پہ الیکشن الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں ٹائم بتا دیا جائے تو ہم کر لیں گے الیکشن ابھی بھی ٹائم پہ کروانے کے لیے تیار ٹائم تو ان کو بتا دیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ تو ایکسپیکٹڈ ہے دوہزار اٹھارہ کے لیے اپنے وہ تیاری کریں ابھی تک وہ سینسس کے مطابق اپنی حل کے بندیاں مکمل نہیں کر سکتے ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ نیشنل گرنمنٹ شاید بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے رحیل شریف صاحب کی بات چل رہی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا میڈیا پہ بھی یہ بہت زیادہ بات چل رہی ہے تو کیا اس طرح کا سسٹم آنا ایک جمہوری حکومت اور جمہوری سسٹم کو ڈیمج نہیں کرے گی دیکھیں میں میرے نوٹس میں تو ایسی خیر کوئی بات نہیں ہے افراد کے حد تک پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں میڈیا میں کہ نیشنل گرنمنٹ کی بات ہو رہی ہے کبھی وہ انٹیرم سیٹ اپ کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کوئی نیشنل گرنمنٹ کی بات ہو جاتی ہے کبھی جلدی الیکشن کی بات ہو جاتی ہے کبھی مارشلہ کے بات ہو جاتی ہے سو اس مختلف باتیں نکلتی رہتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی غیر جمہوری اقدام کو روکنے کی ذمہ داری ہے تو وہ ہمارے سیاستدانوں پر ہے ہم سیاستدان سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں پلٹیکل مچیورٹی کا مظاہرہ کریں تو ایسے حالات پیدا نہ کریں جہاں پر کسی ایسے غیر آئینی اقدام کا شائبہ تک بھی ہو رہا سب پانچ سال سے تقریباً پانچ سال ہونے والے ہیں پہلے دھرنا وان آیا پھر دھرنا ٹو آیا ابھی دھرنا تھری آ گیا کبھی کچھ آ جاتا کبھی کچھ آ جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنا پڑے ہیں اور کیا آ بینگ آ پولٹیکل ورکر اور آپ جس طرح مختلف پوزیشنز پہ بھی رہے ہیں کیا انہوں نے ٹھیک طریقے سے اس کو ٹیکل کیا یا آ فیل ہو گئے اس میں یہ دیکھیں دھرنا وان ٹو تھری یا جو بھی مسلم لیگ کو چیلنجز رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے وجہ سے تھے نہیں چیلنجز ان کے اپنی وجہ سے تھے اگر مادل ٹاؤن کا سانیہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک چیلنج پیدا ہوتا ہے تو میں نے اور آپ نے تو نہیں کروایا انہوں نے چودہ بندے مارے ہیں ایک جوڈیشنل کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو سامنے لائیں جو لوگوں کا مطالبہ ہے ابھی اس یہ جو موجودہ کرائیسز گزرہ ہے اس میں کیوں نہیں دیتے راجہ زفلک صاحب کی رپورٹ آہ منظر عام پر لے آئے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے ذمہ داروں کا تائین کرتے ہیں معاملات ختم ہو جائیں گے تو سو اگر ہم اپنے لیے مسائل خود پیدا کریں اور مسائل خود اپنے لیے یہ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اس میں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے اب میڈل ٹاؤن کی رپورٹ میں اگر ان کا نام آ رہا ہے ذمہ داروں کے تائین میں ان کا نام ہے تو پھر یہ کیسے کریں گے اسی طرح راجہ زفلک صاحب کی رپورٹ ہے کوئی اس کے کنٹینٹس کچھ بھی ہوں لیکن اس میں ریسپونسیبیلٹی کا فکس ہونا تو ضرور یہ ڈان لیکس کا تھا اب کرائیسز ہو گئے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف ہو گیا کیوں ہوا بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ جازش کر رہے تھے آپ پکڑے گے جن لوگوں کے ذمہ داروں کوئی تائین ہوا چپکے سے آپ نے نکال دیا اگر آپ مقاعدہ ناؤس کر کے انہوں نے نکالتے ہیں رپورٹ شائع کر کے نکالتے ہیں اس کا امپیکٹ ہو رہا تھا کیا اگلے الیکشن میں شباز شریف صاحب کی کوئی ایجسمنٹ دیکھ رہے ہیں جیسے مائنس نواز شریف کی بات تو ہو رہی ہے لیکن یہ بھی ہو رہی ہے ساتھ کے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی شاید ایک اچھے تعلقات ہو رہے ہیں جو نصار صاحب کی ویسے تو کوئی ان کو فیڈر لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ میں چاہے نواز شریف شباز شریف صاحب ہوں یا چادری نصار صاحب ہوں اصل میٹر کرتا ہے میاں نواز شریف اگر میاں نواز شریف نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کا اب مائنس میں انواز شریف ان لوگوں کا رول جو ہے نا اس کو آپ کہیں نہیں پائیں گے جی ناظرین ہم بات کر رہے تھے راجہ بشارت صاحب سے جو آہ سابق وزیر قانون بھی رہے آہ پنجاب کے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر بلدیات بھی رہے آہ بہت ساری جو اوورال پولیٹیکل سیچویشن ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی بہت سارے ان کے جو اپنی سیاست کے حوالے سے بات ہے وہ بھی ہم نے راجہ صاحب سے ڈسکس کی اس کے علاوہ جو کرنٹ پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز یا ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کی آہ آئندہ ہفتے ایک نئے حل کے نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے کون کرے گا فیصلہ